اس میں آپ کوئی تبیلی نہیں دیکھیں گے اور پھر دنیا کی ہر جگہ یہی بات ہوئی ہے ہندوستان میں آئیں تو کرشنا کا وجود ہمیں نظر آتا ہے سارے مقابلوں کے باوجود اس کرشنا کی بات نہیں کر رہا جس کو ہندو خدا سمجھتے ہیں اس کرشنا کی بات سمجھ کر رہا ہوں جس کا متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانا فل ہند نبیون ہند میں بھی ایک نبی تھا اسمہو کاہن اس کا نام کاہن تھا اور کسن کرشن کنہیہ اور کاہن یہ وہی نام ہے دراصل جو مختلف تلفزات کے ساتھ ادا کیا جاتے ہیں تو اس بحث کو چھوڑیں میں جو بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہندوستان میں کسی نبی کا وجود تسلیم کرے اگر وہ کہیں کرشن نہیں تھا تو دکھائیں پھر اور قوم تھا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر دنیا کے ہر حصے میں ساری دنیا کے ہر حصے میں ہمیں نے بھی بھیجے ہیں ہر زمانے بھی بھیجے ہیں تو اس پہلو سے ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ بن جاتی ہے ایک ادنا بھی تزلزل نہیں دکھایا باوجود اس کے کہ ان کے مقابل پر بہت بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی پھر حضرت ذر تست کی تاریخ لیں پھر حضرت کنفیوسنس کی تاریخ لیں دنیا میں جتنی بڑی بڑی قوم مذہب کے نام پر قائم ہوئیں اور آج تک زندہ ہیں اور مضبوطی سے دنیا میں مستاقم ہو چکی ہیں ان سب کی ایک ہی تاریخ جدر آئی جا رہے ہیں تو ایک قائن انہوں نے کب کیا تھا یہ تو ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے ان کے زمانے جدہ جدہ تھے ملک الگ الگ پھر کیسے ممکن ہے کہ ان سب نے ایک ہی سکیم سالج سے سوچی ہو اور ایک ہی طرح پھول کی طرح کھیلے ہوں اور ہر پتھی اسی طرح کھولی ہو جس طرح دوسرے پھولوں کی کھلتی چلی گئی یہ یکسانیت یہ عالمگیر اتحاد جبکہ آپس میں میل جور کا کوئی رابطہ نہیں یہ سارے مضمون ہیں میں جیسے کہ کہا تھا مقتصر میں ارز کروں گا ان پر آپ غور کریں تو انبیاء کا وجود خدا کی صداقت کی خدا کے وجود راست سب سے بڑا ثبوت ہے اور ایسا ثبوت ہے کہ کوئی زیہوش جو تصمی سے پاک ہو اس کو رد نہیں کر سکتا حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیا لوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بوش سے تشریف لائیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب میں نے کچھ جیت کا ہے پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب جی میں یہی پر کام کرتا ہوں میرے صرف ایک قویری ہے وہ یہ کہ آج کل مثلا کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم سچے ہیں جی تو ایک تو یہ کہ اگر مطلب میزر صاحب نے اپنے آپ کو نبی جو ڈیکلیئر کیا تھا اس کا مطلب ہاو کین وہ کنفرم کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے پانچ چھ سو ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو آپ امریکہ میں کئی اور جہاں دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح اور دوسرا جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمز تھے جن کو اڈریس کرنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمز تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کر دیا یہی ہے نا اس میں اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی نہیں رہی ہے تو اس سوال کے اندر مضبر ہے یہ بات اس کے وغیر سوال بنتا نہیں ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کوئی منا دیا ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے میں سمجھتا آپ کی بات آپ کو حق ہے جب تک آپ کو ثبوت مہیا نہ ہو آپ کیسے مانیں گے اس لئے میں بڑی محتاط جبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اسلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے مجھے شک نہیں مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اسلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا نمبر ایک بات نمبر دو وہ اسلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لئے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی درست ہے جہاں تک ضرورت اسلاح کا تعلق ہے آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرق رہے ہیں مذہب کے ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے یہ بھی فرمایا تھا آپ نے تو اس پس منظر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی آپ کو ضرورت نام بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی اس صورت حال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر دھیجتا اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگڑ جائے جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے جب یہ دعوے ہر طرف سے اٹھنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں انسانی فکر کا نتیجہ ہوتی ہے جتنے بھی تحریکات آج عالم اسلام میں جاری ہیں زندگی کی ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنائے اور مجھے خدا نے مقرر فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں مگر کیا عمر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں جب قومیں بکھر جاتی ہیں جب وحدت ٹوٹ جاتی ہے تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدت پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے نہ کبھی کیا گیا ہے کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کی بنا پر ہے کہ تمہاری مرضی تم یہ نتیجہ نکالو میری مرضی میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں تم قرآن کی آیتوں یہ سمجھتے ہو میں وہ سمجھتا ہوں اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو وہ کبھی منطقی نقتیجے تک نہیں پہنچ سکتا اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئیسیتیں اس دعویٰ کے ساتھ اس کے نفس کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایسے دعوی کے مقابل پر قومیں اکٹھی ہو کر ان کی مخالفت نہیں کیا کرتی مولانا مدودی کی مخالفت ہوئی درست ہے لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام کا جوزی سمجھا لیکن کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخالفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا مگر جب خدا بھیجتا ہے تو یہ ہوتا ہے پس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی اور بھیجنے والے کی صداقت کی ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرغوب ہوتا ہے ہر دل عزیز ہوتا ہے اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس کی صداقت کی پیچھان کے لیے ضروری ہے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے اردگرد مضبوط ایمان لانے والوں کی جماعتی کٹھی ہونے سکتی اب جتنی دوسری مومنٹس ہیں جس میں انسان نے خدا کا نام نہیں لیا موسیقی